ویرات کولی کا ٹیسٹ فائنل میں سنجیدہ نہ ہونا شمنگل سے بات کرنا انڈیا میڈیا اور ان کے اوپر نراز مجھے سے تو ہٹائے گئے تھے اس کے بعد تیٹونٹی سے بھی ہٹائے گئے تھے تو آج کے میچ میں آپ گاؤر کر کے کیونکہ ایک بھی گیند جو ہے نا آج کے مقابلے میں میں نے نہیں چھوڑا ہے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا مقابلہ دیکھ رہا تھا اور آج پورے دن بھر میں مجھے وہ ویرات کولی نظر میں ہی آیا جو وہ کپتانی میں نظر آیا کرتے تھے کہاں گیا بھائی وہ ویرات کولی جو بولا کرتے تھے انگریجوں کو ہمارے پاس صرف ساٹھ اوورس بچے ہیں اور ان لوگوں کے لیے نا ایک دم سے نرک بنا کے رکھ دو اور وہ مقابلہ ہم لوگ گیتے ہیں وہ ویرات کولی تو نظر ہی نہیں آیا کیوں آپ کو کپتان بنایا جائے گا تب جا کے آپ ایسا کام کریں گے تب جا کے آپ جوش وہ دکھائیں گے اپنا آرام سے وہاں شمنگل کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ان کے سال گلبائیاں کر رہے ہیں ایک دم سے آج ٹیم انڈیا پوری طرح سے بکری بھی نظر آئی ہے اور میں ویرات کولی سے کافی زیادہ نراش بھی ہوں بھائی اگر آپ کو کپتانی آپ سے چھینی گئی ہے نا تو ٹھیک ہے وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے لیکن ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلس کرکیٹ میں کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے کس طریقے سے انرجی لائے جاتا ہے اور آج آپ کیا تھے آپ سوست تھے اس لیے کیونکہ آپ کو کپتانی چھل لے گئی اگر سچ میں آپ اسی وجہ سے میدان پر جوش نہیں دکھا رہے ہیں انرجی نہیں دکھا رہے ہیں نا تو صحیح کیا ہے بی سی سی آئی نے آپ سے کپتانی لے کر کیونکہ یہ آپ کا سوارتھ پنا ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ٹیم انڈیا جیتے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ویرات کولی جوش میدان میں دکھائے کیونکہ سب کا میں نے دیکھا جب ٹرہی سیٹ کتاؤں کی طرف مار رہے تھے نا سب کا کندھا جھکا ہوا تھا لیکن یہ ویرات کولی نہیں ہے یہ وہ والا ویرات کولی کی بات الگ تھی کیونکہ جب کوئی بھی کھلاڑی مارتا بھی تھا ویپکشی ٹیم کی طرف سے رنس بھی بناتا تھا تو ان کا کندھا نہیں جھکتا تھا یہ اور بھی جیادہ انرجی کے ساتھ پبلک کو بولتے تھے ہوتنگ کرو ہوتنگ کرو ایک دم جوش لاؤ اور میدان میں جوش لاکر جو ہے سامنے والی ٹیم پہ پریشر لاتے تھے اور تب جاکے ویکیٹ نکلواتے تھے ویرات کولی ویکیٹ نکلوانا جانتے تھے کیوں کیونکہ آپ کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ایک دم میدان پہ سست دکھائیں گے روحی شرما کا چھوڑو یار وہ تو آفر مومبائی لابی نے ان کو کپتان بنایا ہے آپ کے ساتھ جو بھی ساجشے ہوئی ہیں جو چیز بھی ہوئی ہیں لیکن یار ان چیزوں کو آپ دور تو رکھو میدان سے آپ میدان پہ ہندوستانیوں اور اپنے دیش کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے ایموشنز کے لیے تو کھلو آپ شممن گل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے شممن گل کے ساتھ کیا بات کرنا ہے آپ کو کیا ساجشن دینا ان کو نیچ پہ دیجئے نا ساجشن شممن گل کے ساتھ پورا دن بھر جو ہے وہ بات کر رہا ہے میڈیا نے آپ کو کینگ بول دیا اس کو پرینس بول دیا تو ایک دم سے ناچنے لگے ایٹیل میں رنز بنا دیا ایک دم ناچنے لگے یہاں پہ ہر کوئی حگ رہا ہے ہر کوئی حگ رہا ہے یہاں پہ پہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں ایک دم سے بھگوان بھلا کر رہے ہیں آج تو پہلا دن ہے آج تو پہلا دن ہے حالانکہ ایک دن کے کھیل سے بلکل بھی آپ جو ہے جیسے نہیں کر سکتا ہوں کی کس موڑ اور کس میچ جو ہے کس موڑ کی طرف جائے گا لیکن ہاں آج کا پورا دن جو ہے انڈین فینس کے لیے کافی زیادہ بیکار رہا ہے گھٹیا رہا اور میں سب سے زیادہ ویراد پولی سے نیراش ہوں انڈین میڈیا ریاکشن کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے قدر ٹریور ہیڈل جو ہیں وہ مار رہے ہیں ایک سو چھالیس پہ سمیت پچانوے پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں